یاد رکھتا ہوں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں تو طبلہ سرزادہ صاحب کے لیے میں دعا گو رہتا ہوں کیونکہ تمام آستانوں کے لیے پیرخانوں کے لیے اور خانقاہی نظام کے نوجوانوں کے لیے آپ کی شخصیت مشہر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس دربار کا اس خانوادے کا یہ رونت اور روشنی بحال رکھیں اور تاقیامت رکھیں میرے دوستوں بزرگوں کی جو یہ خانقاہیں ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع سنت ملتی ہے مجھے آگ بڑھتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل بہت جلیل الخدر شخصیت ہے بہت بلد پایا شخصیت ہے تاریخ اسلام کی چند گنے چنے شخصیات میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے جب آپ کی طبیعت کوئی خفا ہوتی اور مزاج بوجل ہوتا تو بغداد میں ایک درویش بیٹا کرتے تھے اس کا نام مشرحافی تھا مشرحافی حافی اس کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ بغداد کی سڑکوں پہ شاعراؤں پہ کدنی پوچیوں میں جب چلتے تھے تو جودے کے بغیر چلتے تھے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے کتاب میں کہا ہے کہ وَجَعَلْمَ الْأَرْضَ فِرَاشَةَ یہ زمین میرا کالین ہے تمہیں مولا کے کالین پر جوتوں سمیت کیسے چاہتے تھے لوگ اس کو مجزود اور دیوانہ کہتے تھے امام احمد بن حمبل شام کی وقت اور آپ کی وقت تشریف لاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک دفعہ ایک شاگر نے پوچھا کہ سارا دن پران اور حدیث ہم آپ سے پڑھتے ہیں اور رات کے وقت تم اس مجزود کی طرف اٹھا جاتے ہو اس کا راز اس کی وجہ کیا ہے تو سیدنا امام احمد بن حمبل نے کہا کہ میرے دوستوں میرے شاگردوں اللہ کا دین اللہ کی حکام اللہ کی شریعت میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اللہ اللہ کی ذات اور صفات یہ درویش اور مجزود مجھے بتاتا ہے اللہ کا دین میں بتاتا ہوں لیکن اللہ کی صفات اور کمالات اور ذات یہ درویش مجھے بتاتا ہے اللہ کے درویشوں کے ہاں کسی نے ان کا خم کیا ہے اللہ کے مخلوق کو خوشی دینا ان کو راحت دینا ان کی بلائی کا سوچنا دین کی بلائی کا دنیا کی بلائی کا اور اگر یہاں کوئی پیغام آکھوں ملتا ہے تو آخرت کی بلائی کیلئے ہے